اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ڈاکٹر فرقان بشیر اور میرا ادارہ سیول ویٹنری ہسپتال منگوال گربی گجرات اس میں یہ پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے ویٹنری سائیڈ پر الٹا حساب ہے پہلے لوگ پرائیوٹ سیکٹر میں لے کے جاتے ہیں پرائیوٹ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں پرائیوٹ سیانے کو دکھاتے ہیں جب کام ختم ہو جاتا ہے جانور کا مرنے کے نزدیک پہنچ جاتا ہے تو پھر لے آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اب یہ بکری ہمارے پاس آئی ہے کہ جی اس بکری کو چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں یہ زور لگا رہی ہے لیکن یہ بچہ نہیں دے پا رہی جب ہم نے اس کو چیک کیا ہے پروجائینا کیونکہ بکریوں میں نیچے پشاب والی جگہ میں ہاتھ ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے ان کو گوبر والی جگہ میں ہاتھ ڈال کے ہم چیک نہیں کر سکتے تو جب ہم نے چیک کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ اس کو ٹارشن ہے اس کی بچے دانی کو بل پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے بچے کا رستہ کھل نہیں سکتا اب یہ بکریوں میں جب بل پڑ جاتا ہے تو بہت مشکل سے نکلتا ہے کوہش ہم نے کی ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ہے سارا طریقہ کہ میں نے اندر ہاتھ ڈال کے رکھا ہے اور بکری کو ایک کلابازی لگوائی ہے لیکن اس کے باوجود رستہ نہیں کھلا تو مالکان کو بتایا گیا کہ اب آپ کے پاس صرف آپریشن کا حل ہے اور چونکہ بکری ابھی صحت مند ہے اس کو بخار نہیں چڑھا اس کا پیٹ نہیں پھولا ہوا اس کو ابھی تک بچے کا زہر نہیں چڑھا بچہ تو ظاہری سی بات ہے مر چکا ہوگا چوبیس گھنٹے میں لیکن بکری جو ہے وہ بچنے کے قابل ہے اس کے اوپر ہم محنت کر سکتے ہیں تو اس کا آپریشن کروالیں مالکان چونکہ پرانے واقف ہیں سات آٹھ سال سے ان کے ساتھ تعلق ہے تو انہوں نے فوراں کہا ہے جی ٹھیک ہے آپ آپ آپریشن کریں تو ابھی آپ کے سامنے ہے جانور جہاں سے ہم نے اس کا آپریشن کرنا ہے وہ جگہ سے ہم نے بال صاف کر لیے ہیں کیونکہ اگر زخم کے اوپر بال لگیں گے تو زخم بھرنے کا پرسیجر جو ہے وہ سلو ہو جائے گا ابھی یہ میں اپنے پاس جو ڈاکٹر صاحبان ٹریننگ پر آئے ہوئے ہیں ان کو دکھا رہا تھا کہ اس کو سن کیسے کرنا ہے دو مختلف جگہ پر سن کرنے والے ٹیکے لگائے ہیں اور یہ دیکھیں کہ وہ اتنے اچھے طریقے سے جانور سن ہو گیا ہے کہ جانور کو ہم کاٹ رہے ہیں تو اس کو درد نہیں محسوس ہو رہی اب یہاں پہ پیٹ کا پردہ ہم پورا کاٹیں گے پہلے کھال آئے گی پھر چربی آئے گی پھر گوشت کے تین پردے آئیں گے تو ان کو بڑی صفائی کے ساتھ ہم الیدہ الیدہ ہر پردہ کاٹیں گے تاکہ یہ نہ ہو کہ جب ہم بعد میں اس کو ٹانکے لگائیں تو وہ پردے آپس میں مکس ہو جائیں اور جانور کے پیٹ کے پردے کی کمزوری ہو جائے تو اس میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اگلی بار جب جانور بچہ دے گا تو اس میں وہ زخم کھلنے کا خدشہ ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے سمجھ لے 1% چانس ہے لیکن نقصان ہو سکتا ہے جانور دوبارہ یہ مسئلہ کر سکتا ہے یا اگر آپ نے غلط طریقے سے کاتا ہے کسی اناڑی بندے نے کام کر دیا ہے کیونکہ دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ بڑا ایزی کام ہے آسان کام ہے بہت سارے ناتجربہ کار لوگ بھی یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے لیے یہ بڑا سپیشل پروسیجر ہے بڑے دھیان سے کرنے والا ہوتا ہے ابھی کچھ لوگ کہیں گے جی مکھیاں ہیں تو مجبوری ہے جی مکھیوں کی ابھی یہ باتیں کرتے کرتے ساری آپ کو کہانی ڈالتے ہوئے پیٹ کے سارے ہم نے پردے کھول لیے ہیں اب سب سے پہلے پیٹ کے اندر ہاتھ میں ڈالوں گا اور اس کے بچے دانی کا بل جو ہے وہ اندر ہی نکال دیا جائے گا ابھی یہ میں پہلے اپنے جو ٹیم ہے ڈاکٹر صاحب بان کی جو میرے پاس ٹریننگ پہ آئے ہوئے ہیں ان کو میں دکھاؤں گا پیٹ کے اندر سے کہ اندر والی سائیڈ سے ٹارشن کس طریقے سے نظر آتا ہے جو بچے دانی کو بل پڑا ہوتا ہے وہ کیسے نظر آتا ہے ان کو دکھانے کے بعد پھر میں اس کا بل نکالوں گا جو اس کو بل پڑا ہوا ہے گرا لگی ہوئی ہے وہ نکالوں گا یہی صورتحال سیم پروسیجر ہوتا ہے گائیوں میں بھینسوں میں اگر ان کو ٹائم سے پہلے مطلب چھٹے مہینے میں یا ساتھویں مہینے میں اگر بل پڑ جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ان کو بھی آپریشن کر کے پیٹ کھولتے ہیں اور بچے کا بل نکال کے پیٹ بند کر دیا جاتا ہے یہ آخری حل ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کلابازیوں جانور کو لگوائی ہیں اور کلابازیوں کے باوجود جانور کا جو بل ہے وہ نہیں نکلا تو پھر یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے یہ وائیبل ہے قابل استعمال ہے کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے میں نے خود بھی کیا ہے اب یہ پیٹ کے اندر سے بل نکال دیا ہے اور کافی ساری چیزیں پیٹ کے اندر ہوتی ہیں انتریاں ہوتی ہیں میدہ ہوتا ہے گودہ جگر ہر چیز ہے اس کے اندر سے بڑی مہارت کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں بچے کو پکڑ کے ہم باہر نئے آئے ہیں بچے کی میں نے ٹانگ پکڑی ہوئی ہے ہاتھ میں بچے دانی کے اوپر سے اب اس کو پکڑ کے میں نے اس طریقے سے کاٹنا ہے کہ بچے دانی کو کم سے کم نقصان ہو تاکہ یہ جانور اگلی بار بچہ دینے کے قابل رہے یہ نہ ہو کہ بس اس جانور کو میں کھولوں اور بند کر دوں جانور بچ جائے اور زبا کرنے کے قابل رہ جائے تو اس کو اس حساب سے ہم نے لگانا ہوتا ہے چیرہ کہ بچے دانی پھر بھی قابل استعمال رہے جانور دوبارہ گبن ہونے کے قابل رہے یہ دیکھیں جی بچہ ہم نے باہر نکال رہے ہیں اب بچہ مرا ہوا ہے اس کی جب ٹانگ آئی ہے تو تب ہی پتہ چل گیا ہے کہ یہ بچہ مر گیا ہے ابھی یہ میں نے ٹانگ باہر نکال کے اپنے اسسٹنٹ کے حوالے میں کر دوں گا ڈاکٹر شازب صاحب ہیں ان کی اینک سے میں نے بچان لیا ہے کہ یہ ڈاکٹر شازب صاحب ہیں گجراں والے والے وہ بچہ پکڑ کے سائیڈ کو لے گئے ہیں اب اس سے اگلا کام شروع ہو جائے گا ہم نے کاٹنا پیٹنا جو تھا وہ سارا کچھ کاٹ لیا ہے اب ہم اس کو بند کرنا شروع کر دیں گے کہ جانور کی بچے دانی کو ہم نے بند کرنا ہے اور یہاں پہ وہ دھاکے لگنے ہیں جو اندر ہی اندر ڈیزال ہو جائیں گے اندر ہی جذب ہو جائیں گے کیونکہ وہ سپیشل دھاکہ ہوتا ہے جو انہی کی انتڑیوں سے بنا ہوتا ہے بھیڑ یا بکری کی انتڑی سے وہ دھاکہ بنا ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں بچے دانی میں نے باہر پکڑ لی ہے ہاتھ میں اب اس کو میں سپیشل دھاکے کے ساتھ سپیشل پیٹرن کے ساتھ ٹانکے لگاؤں گا یہ عام درزی والا ٹانکہ نہیں ہوتا یا موچی والا ٹانکہ نہیں ہوتا کہ اس طریقے سے ہم اس کو ٹانکے لگانے شروع کر دیں یہ سپیشل طریقے سے ٹانکے لگانے ہوتے ہیں اور ظاہر کے بغیر نہیں لگتے ٹانکے لگا کے ہم بند کر دیں گے یہ دیکھ رہے ہیں اب میں نے بچے دانی کو ٹانکے لگانے شروع کر دیئے ہیں اس کو ہم نے اس طریقے سے بند کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہاں سے جو بچے کا مٹیریل ہے بچے کا پانی تھا وہ پیٹ کے اندر جانا شروع کر دیں اگر وہ بچے کا پانی پیٹ کے اندر چلا جائے گا تو جیسے یہ بچہ مرا ہوا تھا وہ سخت قسم کی انفیکشن کرے گا جانور جن کا بچہ اندر مر جائے ان کے مرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچے کا گھنڈا پانی جو زہریلا ہوتا ہے وہ وہاں کو چڑ جاتا ہے اس کے پیٹ میں جذب ہو جاتا ہے اور وہ ماں کو مار دیتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں بچہ گلا ہوا ہے پیلا ہوا پڑا ہے تو اس بچے کا پانی اگر پیٹ کے اندر گر جاتا تو جانور ظاہر اسی بات ہے اس نے مر جانا تھا اب اندر سے بچے دانی ہم نے بند کر کے واپس ڈال دی ہے اس کے بعد اب اس کے جتنے پردے جس ترتیب سے ہم نے کاٹے ہیں اسی ترتیب سے سب کو لیدہ لیدہ ٹانکیں لگانے ہیں اگر ایک ہی ٹانکہ لگائیں گے تو وہ نقصان کا خدشہ ہوتا ہے اس لیے ہم نے ہر تیہ کو لیدہ لیدہ ٹانکیں لگانے ہیں اور یہاں پہ بھی وہی دھاگہ لگے گا جو دھاگہ اندر ہی اندر جذب ہو جائے گا اور اسی ترتیب سے ہم ساری تہیں بند کرتے ہوئے باہر کو آئیں گے اور صرف اس میں جو باہر والا ایک ٹانکہ لگے گا یہ جو میں نے ابھی ٹانکہ لگایا ہے یہ ہم لگاتے ہیں سپیشل اسے ہم سرجیکل سلک کہتے ہیں عام لوگ اسے کہتے ہیں یہ تندی والا دھاگہ ہے یا موچی دھاگہ ہے تو یہ موچی دھاگہ نہیں ہوتا ہاں موچی دھاگہ ہم استعمال کرتے ہیں جب کوئی چارہ نہ چلے ہمیں سمان نہیں ملا یا ہمیں کہیں ایمرجنسی میں کچھ کرنا پڑ گیا تو موچی دھاگہ بھی کھلڑی کے اوپر کھال کے اوپر استعمال ہو سکتا ہے لیکن یہ سپیشل دھاگہ ہے اس کی مضبوطی اچھی ہوتی ہے اب یہ ٹانکہ نوٹ کریں کہ یہ ٹانکہ میں نے سپیشل لگایا ہے کہ یہ جس طریقے سے میں نے ٹانکہ لگایا ہے اس میں صرف اوپر سے ایک جگہ سی سرہ کٹے گا اور نیچے سے کٹے گا اور ایک سائیڈ سے پکڑ کے کھینچیں گے تو یہ بلکل سارا دھاگہ باہر آ جائے گا جانور بلکل صحت یاب ہو چکا ہے یہ دو مہینے پرانی ویڈیو ہے ابھی ڈھونڈ کے آپ کے لئے لے کے آیا ہوں میں اس کو پانچ سے سات دن انٹی بارٹیک لگے گی کوئی بھی لگا لیں پانچ سے سات دن اس کو پین کلر لگیں گے اور جانور بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ میری ٹیم کو دیکھتے جائیں ان کی اب مجھے کافی ساری یاد آتی ہے بہت اچھے بچے تھے انشاءاللہ یہ جلد ہی آپ لوگوں کی خدمت کریں گے اللہ حافظ